بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملغز افکار اور آپ دیکھ رہے ہیں جمع کشمی ٹی وی کا پرگرام بے نکاب ناظرین آج کی ہمارے اس پرگرام میں مہمان ہیں سردار اسد ایلی ممبر لوکل یون کونسل فگوارڈی سے اور مشہد حسین سابق صدر جے کے ایس سو اسلامیک یونیورسٹی اسلام آباد اور ساتھ ماجد خان سدزی تاجر رینماہ ہیں آج ہمارے اس پرگرام میں یہ ایباب مہمان ہیں اور آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ جو حجیرہ میں سٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے جو ایشو چال رہے ہیں غیر رہستی افراد کو جو یہاں کی جو دستویزات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور ساتھ ان کے ووٹر لسٹ میں نام ہے اور شاہتی کارڈ کا یہاں کا مستقل پتہ بھی لکھا گیا ہے اور ساتھ ڈومی سیل بھی یا پشتنی سٹگیٹ بھی جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہم آج ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ یہاں پر جو سٹیٹ سبجیکٹ رول ہے ابھی تک ازاد کشمیر وہ بال ہے اس کی کھلا مکھلا خلا ورزی اور ہی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو جے کے ٹی وی بین کعب کا آپ کا بہت شکریہ جناب ملک ظلفکار صاحب دیکھیں یہ جو آج کافی دن سے یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں سٹیٹ میڈیا پہ یہ جو سٹیٹ بجیکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑے ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں جو لوگ بہت سارے ایشو ہو سکتے ہیں پیسے لے کے ان لوگوں کے شناتی کارڈ وغیرہ ان کو جاری کیے گئے ہیں ہم ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں عرصہ دراز سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے باپ دادا سے یہ کاروباری ہیں کاروبار تو یہ کرتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے مگر یہ جو سٹیٹ سبجر کی انہوں نے خلاف ورزی کیا ہے اس کے خلاف ہم انشاءاللہ ہارا تک جائیں گے اور ہم انتظامیہ سے اور جو بھی اس میں ملوث ہیں لوگوں لوگ ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں اچھا اسس اسس صاحب آپ نے چونکہ الیکشن لڑا ہے اور آپ جیتے ہیں آپ آپ نے تو شاید اس طرح کا باری بینی سے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کی وارڈ میں شاید کوئی اس طرح کے لوگ موجود ہوں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوگا اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں زیار بات ہے کہ آپ کے لئے پرابلم بنتی جی بالکل پرابلم تو بنتی دیکھیں ہماری وارڈ میں تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے غیار ریاستی باشندہ رہتے ضرور ہیں ادھر ہے مکان لیکن ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ہم نے بھی باریکی سے چیک کیا جب یہ ہمارے بھئیوں نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے بعد ہم نے بھی چیک کیا مگر اس طرح کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا باقی یہ ٹاؤنگ میں زیادہ ہیں یہ ٹاؤنگ میں پائے گئے ہیں اور ان کے یہ ووٹر لسٹ سے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے نام بھی ہے انہوں نے ووٹ بھی ڈالیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے ووٹ بھی ڈالیں جی جی بالکل ووٹ بھی ڈالیں انہوں نے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھیں یہ قانون کی تو کھلا خلا خلا ورزی ہے بہت بڑی خلا ورزی ہے یہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے دیکھیں ہم جب اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے یا ڈومی سائل یا کچھ بنوانے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں لیکن ان لوگوں کے کس طرح بن گئے یہ ہم بھی بہت برشان ہیں بہرحال ہم بھی انشاءاللہ پوری طرح پیچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بنقاب کر کے چھوڑیں گے ماجد خان سویل صاحب آپ ایک تاجر ہیں اور کوئی اس طرح کا اشو تو نہیں ہے کہ یہاں پر تاجر جو ہیں وہ ان لوگوں سے خائف ہیں چونکہ ان کے کاروبار جہاں وہ سٹیبل ہیں کوئی اس طرح کا اشو تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی بلکل اس طرح کا کوئی اشو نہیں ہے کافی ٹیم سے کافی عرصے سے یہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو کوئی کسی طرح کی پرابلم پریشانی نہیں آئی لیکن جب بات ہماری ریاست پہ ہماری شناک پہ آئی تو اس پہ عام لوگ بھی باہر نکلے روڑوں پہ اور ہم روڑوں پہ نکلیں گے بھی کیونکہ شناک پہ کوئی کمرمائز نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ یہاں پہ کاروبار کریں کرتے بھی ہیں اور ان کے اچھے خاصے بڑے کاروبار بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ ڈومی سیل بن جانا شناکتی کارٹ بن جانا جو ریاست کے قانون کے خلاف ہے اس کے ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور مضمت کریں گے بھی آگے اچھا ان لوگوں کے یہ ہے کہ بہت دور تک یہ لوگوں کو جانتے ہیں شاید اتنا آپ نہیں جانتے ہیں اس تحصیل میں اور اس کی خاص کیا وجہ ہے جی بالکل ایسا ہی ہے ان کا تعلق واسطے کی بنیاد پہ یہاں پہ یہ ڈومی سیل اور شناکتی کارٹ بنوا سکے ہیں نہیں تو غینا کسی سیاسی کارکون کے یا کسی کے ملوث ہونے کے یہ کام یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس میں جو بھی لوگ شامل ہیں یا جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بینکاب کر کے سامنے لائے جائے تاکہ ہماری ریاست پہ جو اس طرح کا اقدام ہوا وہ سامنے میرے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین صاحب مشاہد حسین صاحب آپ ایک پڑے لکھے نوجوان ہیں آپ نے اسلامباد اسلامیک یونیورسٹری سے آپ فارغ تحصیل ہیں آپ جیک ایسو کے سابق صدر بھی ہیں اس سارے ایشو پہ آپ کہہ کرنا جاتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے بڑی جو غر طلب بات ہے نہیں یہاں پہ کہ جو ریاست کا جو عصہ ہمارے سے پاس ہے جو یہ ٹوٹل ملا کے چار آزار مربع ملے اگر جو ہے انیسو ستائیس کا جو مہاراجہ کا ایکٹ تھا اس کی خلاف فرضی کی گئی اور اگر اس طرح یہاں پہ آکے گئے ریاستی زمینیں بھی لیں گے اشناخت بھی لیں گے تو یہ ریاست جو ہے یہ چھ ماہ کے اندر تو یہاں پہ مقامی لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی سب سے بڑی جو غر طلب بات یہ ہے ہم دیکھیں کاروبار کی گھر سے کوئی آتا ہے سیاخت کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھولیں وہ آئیں کاروبار بھی کریں سیاخت بھی کریں لیکن یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پہ یہ کیونکہ ابھی اس سے ریاست کا ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اب بہت ساری جس طرح باتیں ہوتی ہیں مطلب بہت ساری پارٹیز ہیں جن کا یہ موقف پی ہے رائشماری کے حوالے سے جدوجہد کہہ رہی ہیں تو اگر یہ ڈیموگریفی تبدیل ہو گئی اگر یہاں پہ جو آبادی کا تناسب تبدیل ہو گیا تو کار رائشماری کیسے طرح ہوگی اور دوسرا ہندوستان پہ ہم لوگ گلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر سبجیکٹ کی خلاف فرضی کی جاتی ہے تو اگر ادھر ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر یہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو پھر ہم کس طرف اس کے تحریک کو لے کے جائیں گے تو فیسے کیا کرنا کا چاہیے اب دیکھیں اس کے اوپر خلاف یہ ریاستی ادار ہیں انتی نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس طرح ریاستی اداروں میں غوم و غصہ پایا گیا ہے کیونکہ یہ اگر کسی چینل کے دیت بنے ہوں گے یہ جو اشناتی کارڈ ہیں جو لوگوں نے زمین اپنے نام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ریاستی اداروں کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اور ریاستی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی کم از کم اپنے یہ آنے والی جو نسلیں ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے کل یہاں پہ جو ہے یہ کل آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو جو ہے اچھے ناموں سے یاد کریں اس لیے اس کے والے سے جو دجید کرنے چاہیے ہیں عصر صاحب آپ ایک سیاسی رینماع ہیں اور آپ پہ تو باری زمداری آئید ہو چکی ہے کہ آپ ایک وارڈ کے نمائندہ ہیں ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو سر یہ سب ایشو پہ ویسے آخر پہ آپ کیا کہنا جاتے ہیں کون سے ایشو پہ دیکھیں یہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں ظلفکار صاحب کے ہم اعتجاج کریں گے کیا بھی ہے مزید بھی کریں گے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم جائیں گے تو یہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو کرنا چاہیے ان کے حلاف اور فیل فور ان کے یہ جو آئی ڈی کارڈ بنے ان کے دومی سائل ہیں یا پوچھتے سائل پکٹے گئے ہیں ان کو منصوب کیا جائے تب تک انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے ان مزید بھی ہم انشاءاللہ جو اور بھی بہت سارے غیر ریاستی لوگ ہیں جو جنہوں نے ایسا کام کروائے ہیں انشاءاللہ ان سب کا ہم بائیو ڈیٹا ہم نکال کے دیں گے مگر ریاست کے اداروں کا قوم ہے جو جن اداروں کے متحد جاتے ہیں ان کے کارڈ وغیرہ سب منصوب کر کے ہمیں فل فور بتائیں ماجیسہ باب آخر پر کہنا جائے میں آخر پر یہی کہوں گا کہ یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم سب کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور ہم سب کو اس پہ ایک ہو کے آگے نکلنا چاہیے ہمارا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی اطلاف نہیں ہے وہ کاروبار کریں کچھ کریں وہ ان کا اپنا ہے لیکن جہاں تک ہماری ریاست کی شناکت کی بات ہے اس پہ ہم سب کو ایک ہو کے نکلنا چاہیے باہر اور اس کا حل ہونے تک ہمیں ایک ہونا چاہیے جناب مشہد صاحب چونکہ آپ نوجبان بھی ہیں تو آپ زیادہ بات ہے آپ سٹوڈنٹ ایک پالیٹکس بھی آپ نے کی ہوئی ہے تو آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں کے جو ادارے ہیں اور خاص کر کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو عوام ہے طلبہ ہیں بسم اللہ الرحمنے میں تو بسیکلی جو یہاں کے طلبہ ہیں طلبہ کا سیاست میں ایک بڑا رول ہوتا ہے تو جب بھی کوئی تحریک اٹھی وہ طلبہ نہیں اٹھائی ہے تو دوسری یہ ریاستی عوام کی جو مستقبل کا مسئلہ ہے اب اس میں کسی سیاسی پارٹی اس کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے تو ان سب سے پالے تاہ کو رکھ کے اٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور ریاستی اداروں کی آپ نے بات کی ہے تو ریاستی اداروں کو اس پر سخت سے سخت نوٹس لینے چاہیے اور اگر خدا نہ واستہ اگر یہ تحریک جو ہے اس طرح کوئی ریاستی ادار ہے کوئی عوش کے ناخن نہیں لیتے کال اگر تحریک زور پکڑ دیا ہے کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اگر یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اگر ان کے ساتھ لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار پھر ریاست ہوگی ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے سفور میں مہمان جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری شناخت پر جو ہے وہ سدھا سدھا حملہ ہے اور ہم یہاں کے اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں اور ارباب اختیار سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ازن واقعات کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور اپنے طور پر چھان بھی نہیں کی جائے جن جن غیر رہستی اشخاص نے یہاں کے شناخت کارٹ ایڈرس جو ہاں مستقل ہیں وہ بنائے ہو رہے ہیں یا ڈومی سل اور پوچھنی سٹیفکیٹر کے لیے تحریک کی ہوئی ہے یا جنہوں نے ووٹ فرستو میں اپنے نام ڈلوائے ہیں ان کو فوری طور پر سمع لاکر منسوخ کیا جائیں اور جن احباب نے ان کی معاملت کی ہے جن اداروں نے ان کی معاملت کیا ان کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دی جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک یہ سارے معاملات حل نہیں ہو جاتے ہماری یہ جدیت جائی رہے گی چاہے ہمیں سڑکوں پر بھی آنا پڑے ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جن کے جو ایشو سامنے آئے ہیں جنہوں نے غیر ریاستی جو افراد جنہوں نے یہاں پر ریاستی اشناخت یا دستویزات انہوں نے اصل کی ان تک پہنچ کر ان کے بھی ویوز ہم سامنے لائیں کہ یہ آپ نے کس طرح کیا کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا کہانے تھی کس کس شخص نے کس کس ادارے نے آپ کی معاملات کی ہے ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملے ذرفکار جے کے ٹی وی حجیرہ جمہو کشمیر